بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیری کے پتوں کا صدیوں سے آزمودہ ایسا خاص عمل جس پر جادو ہو جناتی شیطانی اثرات ہو نظر بد ہو ہر عمل ہر وظیفہ عظمہ کے تھک چکے ہو شادی میں بندش ہو کہیں بھی شادی نہ ہوتی ہو رزق میں کاروبار میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو کسی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں ہر وقت کسی نہ کسی ٹینشن میں ڈپریشن میں رہتے ہیں بلا وجہ کوئی غم کوئی پرشانی ہیں زندگی میں سکون چین نام کی کوئی چیز نہیں زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں مسائل ہی مسائل ہیں ایک مسئیبہ دور ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے تو بیری کے پتوں والا یہ خاص عمل جس نے بھی کیا ہے آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس پر جادو نہ ختم ہوا ہو زندگی میں بندشیں رکاوٹیں نہ ٹوٹی ہوں پہلی ہی مرتبہ کے کرنے سے آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی سر سے بوجھ اتر گیا کوئی دکھ غم ختم ہو گئے یہ ایسا لاجوہ بے مثال عمل ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں شکریہ اس عمل کا طریقہ بھی بہت آسان ہے بیری یعنی بیری کے درخت کے چالیس پتے توڑ لیں اور ہر ایک پتے پر تین مرتبہ کلمہ تائیبہ تو ہر ایک پتے پر تین مرتبہ یہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے جب ان چالیس پتوں پر عمل کر چکے تو ان پتوں کو ایک دیکھچی پانی کی ہو اس کے اندر ڈال کر اس پانی کو اچھی طرح آگ پر جوش دیں اُبال لیں اس پانی میں اس پانی کو پھر تھوڑی دیر بعد اتار لیں مزید پانی اس میں شامل کر کے غسل کریں یعنی نہا لیں یقین مانے یہ اتنا طاقتور عمل ہے جادو کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گھرے لو لڑائی جھگڑے ختم کر دیں گھر میں سکون چین وراہت آ جائے رزق میں مال و دولت میں اضافہ ہو جائے غم ختم ہو جائیں کسی جادو گھر کا وار نہ چلے گا آپ پر آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں شادی میں بندہ شوک کسی عمل سے نہیں ختم ہوتی تو صرف یہ عمل آپ کر لیں انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا یہ عمل آپ اپنے لئے بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے فرد کو یہ عمل کر کے بھی دے سکتے ہیں یہ چالیس پتوں والا خاص عمل پورے گھر کے لئے بھی کافی ہے ان چالیس پتوں پر پہلا کلمہ جو تین مرتبہ پڑھنا ہے ہر پتے پر الگ الگ سے یہ عمل گھر کا ایک فرد بھی کر سکتا ہے چاہیں تو گھر کے چاند افراد مل کر بھی کر لیں چالیس پتوں پر کوئی تین پتے لے لے کوئی چار لے لے اس طرح سب مل کر بھی ان پتوں پر یہ عمل کر سکتے ہیں خواتین ہو یا مرد ہر حالت میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے مگ پانی کر لیں اور کسی بڑے برطن میں کسی ٹپ میں کسی بالٹی میں یہ پانی شامل کر لیں اور اس پانی سے سب نہا لیں یا کوئی گھر کا ایک فرد نہا لیں ورنہ گھر کے تمام افراد بھی عمل کر سکتے ہیں ورنہ گھر کے تمام افراد کے لئے بھی یہ پانی کافی ہے یہ عمل آپ ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیں دو مرتبہ کر لیں چند ہفتے کر لیں ہر بار نیا عمل کرنا ہوگا یعنی چالیس پتے بیری کے ہوں ہر پتے پر تین مرتبہ پہلا کلمہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کی لا علاج بیماریاں ختم ہوں گی بلکہ جادو جنات نظر بد حاصلین کے حسد سے دشمن کے ہر وار سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی بے اولاد خواتین بھی یہ عمل ضرور کر لیں ایسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا جو کہتے ہیں اب صرف موت کا ہی انتظار ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تندرست ہو گئے آخر بیری ہی کے پتوں سے میت کو اوصل کیوں دیا جاتا ہے بیری کے پتوں میں شفا ہے آفیت ہے ہر بیری کے درخت پر نیک سالے جنات رہتے ہیں گندے خبیص جنات تو بیری کے درخت پر رہی نہیں سکتے ایسے نیک جنات جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ بیری کا درخت ایسا بابرکت درخت ہے جس پر فرشتے آتے ہیں فرشتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیری ایک جنتی درخت ہے صدرہ اسے جنت میں کہتے ہیں لیکن جنت میں جو بیری ہوگی اس پر کانٹے نہیں ہوگے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات پائیں گے امید کرتا ہوں آپ یہ عمل خود بھی کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے مخترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ